اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایم ڈی کٹ منٹور یوٹیوب چینل میں آپ کا میزبان عثمان خان پاکستان آرمی کو لڑکیاں اور لڑکے کیسے ایف ایسی کے بعد کمیشنڈ افیسر کے طور پر جوائن کر سکتے ہیں اس کے لیے پوری ڈیٹیل ویڈیو ہم آلریڈی بنا چکے ہیں بوائز کے لیے ایف ایسی کے بعد میڈیکل کیڈٹ کورس ہے اور گلز کے لیے آرمی میں ایف ایسی کے بعد ای ایف انس کورس ہے آج ہم تیسری کٹیگری کی بات کریں گے وہ ہے پاکستان ایئر فورس کو لڑکیاں اور لڑکے دونوں کیسے جوائن کر سکتے ہیں اور آج جس کورس کو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے جنرل ڈیوٹی پائلٹ کورس جی ڈی پی کورس اس کو کہا جاتا ہے سال میں دو دفعہ انڈکشن سٹارٹ ہوتی ہے پہلی دفعہ کب ہوتی ہے دوسری دفعہ کب ہوتی ہے کون کون اپلائی کر سکتا ہے کس ٹائپ کا کمیشنڈ آفیسر یہ ہوتے ہیں اور اس کے لیے سیلیکشن پروسس کیا ہوتا ہے یہ ساری ڈیٹیل آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والے ہیں کیمپیوٹر کے سکرین پر چلتے ہیں اور وہاں پر چل کے آپ کو میں دکھاتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں جوائن پاکستان آرمی ایز اے جی ڈی پائلٹ 2023 کے لیے انڈکشن کے لیے مکمل ڈیٹیل آپ کو بتانے والے ہیں بیسیکلی جی ڈی پائلٹ ہوتا ہے فائٹر جیٹ پائلٹ پاکستان ائر فورس کے اندر جو تمام فائٹر جیٹ چلاتے ہیں جو پائلٹ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ انڈکشن کا مکمل کورس ہے بیسیکلی سال میں دو دفع انڈکشن سٹارٹ ہوتی ہے جنرل ڈیوٹی پائلٹ کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ پاکستان ائر فورس کے جو جنگی تیارے ہیں ان کے اندر فائٹر پائلٹ کے طور پر کام کرتے ہیں اب یہاں پر FSC اگر آپ نے کی ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اب FSC, ICS یا A level آپ نے کیا ہے تو آپ جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں اب یہاں پر وہ تمام سٹوڈنٹ جو اپلائی کرتے ہیں ان کے لیے دو چیزیں جاننا بہت ضروری ہیں سال میں دو دفع انڈکشن سٹارٹ ہوتی ہے جیسے پی اے میں لانگ کورس ہوتا ہے ویسے ہی جنرل ڈیوٹی پائلٹ کورس ہوتا ہے اب پی اے میں لانگ کورس کی بات کریں تو ابھی اس سال پچھلے مہینے یعنی کہ مئی کے مہینے میں 152 لانگ کورس کی ریجسٹریشن کمپلیٹ ہوئی ہے اور ابھی ان کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں اسی طرح 153 کا جی ڈی پی کورس ابھی اس کی ریجسٹریشن کلوز ہوئی ہے پانچ سات فروری دوہزار تئیس کو ریجسٹریشن آن ہوئی تھی اور سولہ فیب دوہزار تئیس میں اس کی ریجسٹریشن کلوز ہوئی ہے اب سال میں دو دفع انڈکشن ہوتی ہے اور 12 اگست کو اس کی ریجسٹریشن کلوز ہوگی اب دو ٹائپ کے کمیشنڈ آفیسر ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں پرمنٹ کمیشن اور ایک ہوتا ہے شارٹ سرویس کمیشن پاکستان ائر فورس میں جوائننگ کے لیے پرمنٹ کمیشن کورس اور شارٹ سرویس کمیشن کورس اور سپیشل پرپز شارٹ سرویس کمیشن کورس یہ تین کٹیگرائزیشن ہے یاد رکھیے گا کہ جی ڈی پائلٹ جو ہے وہ پرمنٹ کمیشن کورس ہے لیکن خواتین جب لڑکیاں جب اپلائی کرتی ہیں جی ڈی پی کو تو وہ شارٹ سرویس کمیشن ہوتا ہے بوائز کے لیے پرمنٹ کمیشن گلز کے لیے شارٹ سرویس کمیشن دونوں کا فرق میں آگے چل کے آپ کو ویڈیو میں بتاتا ہوں اب اس کے لیے جب بات کرتے ہیں جی ڈی پائلٹ کی تو نیشنیلٹی میل اینڈ فی میل آپ کی جو ہیں وہ پاکستانی سیٹیزنز ہیں تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں ان میریڈ ہونا ضروری ہے میریڈ گلز اور میریڈ بوائز اپلائی ایج آپ کی سولہ سال سے بائیس سال تک ہونی چاہیے ہائٹ آپ کی ایک سو تریسٹ سینٹی میٹر بوت گلز اینڈ بوائز دونوں کے لیے سیم کرائٹ ایریا ہے ٹریننگ آپ کی جب سیلیکشن ہو جائے گی تو تین سال کی پی ایف اکیڈمی رسالپور میں ہوگی اور آپ کو بی ایس ایوییشن سائنسز اینڈ منیجمنٹ کی ڈگری ملے گی ایئر یونیورسٹی اسلام آباد سے اب یہ ڈگری بھی ملے گی آپ کو ڈگری کے دوران پچاس ہزار روپیس ٹائپ اینڈ بھی ملے گا چاہے لڑکیاں ہیں چاہے لڑکے ہیں دونوں کو اس کے بعد آپ کو فلائنگ لیفٹیننٹ کا رینک ملے گا اور آپ جو ہے وہ جنرل ڈیوٹی پائلٹ کے طور پر سیلیکٹ ہوں گے اب بوائز کے لیے یعنی میل کینڈیڈیٹ کے لیے پرمنٹ کمیشن اور فی میل کے لیے شارٹ سرویس کمیشن پرمنٹ کمیشن میں ان کے پاس آگے گروہ کرنے کے یعنی ان کی پروموشن کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں فی میل جو ہیں وہ ایک لیول پہ جا کے آگے مزید نہیں پروموٹ ہو سکتی ان کا رینک میں اضافہ کچھ حد تک ہوتا ہے اس کے بعد پاکستان ایئر فورس میں ان کی مزید پروموشن نہیں ہوتی اب ایڈوکیشنل کوالیفکیشن کی بات کریں تو آپ کے FSE میں 60 فیصد نمبر اگر ہیں پری انجینیرنگ ہے یا پری میڈیکل ہے یا کیمپیوٹر سائنس گروپ ہے یا ای لیول آپ نے with physics, math and biology کیا ہے تو آپ apply کر سکتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں آپ کو یہاں پر ہم نے تمام details بتا دی ہیں age آپ کی 16 سے 22 سال تک ہونی چاہیے height اور ایڈوکیشنل کوالیفکیشن کی بھی details آپ کے ساتھ 154 میں registration open ہوگی اور اس کے لیے یاد رکھیں 12 اگست apply کرنے کی last date ہوگی اور آپ کی جو registration شروع ہوگی وہ یکم اگست سے ہوگی پاکستان air force کی official website پہ جا کے آپ نے apply کرنا ہے آپ کے لیے جو age ہے وہ 16 سے 22 سال تک ہونی چاہیے 154 کے لیے لڑکیاں apply کر سکیں گی یہ short service commission آئے گا جبکہ 153 ابھی جو آیا تھا فیب کے مہینے میں اس میں صرف boys apply کرتے ہیں یاد رکھیے گا جب بھی سال میں آپ کی جو فیب والے مہینے کی induction ہوتی ہے ہر سال فروری میں اور اگست میں ہوتی ہے تو جو فروری والی induction ہوتی ہے وہ permanent commission course ہوتا ہے اور اس میں صرف male apply کرتے ہیں جو اگست والی ہے اس میں male کے لیے permanent commission اور female کے لیے short service commission یعنی فروری میں female apply نہیں کر سکتی female نے اگر apply کرنا ہے تو وہ اگست میں کریں گی male بھی اگست میں کر سکتے ہیں اب بات کر لیتی ہیں next کہ آپ کے لیے جو eligibility ہے وہ ہم نے ساری details آپ کے ساتھ one by one کر کے share کر دی ہے آپ کی height جو ہے وہ five feet four inch ہونی چاہیے یہ پہلے centimeter میں آپ کو بتائی ہے اب آپ کو feet میں بتا رہے ہیں اور آپ کا weight as پر body mass index ہونا چاہیے body mass index کا calculator آپ کو اس ویڈیو کے نیچے description میں مل جائے گا وہاں سے جا کے اپنا bmi check کر سکتے ہیں اچھا آپ بات کر لیتے ہیں ان eligibility criteria کی اگر آپ already دو دفعہ issb سے reject ہو چکے ہیں تو آپ apply نہیں کر سکتے آپ دو دفعہ issb دے چکے ہیں تو بھی آپ apply نہیں کر سکتے اگر آپ already کسی government of the previous appearance in the issb آپ تین مہینے کے اندر اندر اگر issb بھی appear ہوئے ہیں تو بھی apply نہیں کر سکتے اگر آپ army navy یا air force میں کسی level پر dismiss ہوئے ہیں تو آپ apply نہیں کر سکتے اگر آپ کوٹ of law میں تو آپ apply نہیں کر سکتے تو یہ تمام categories ہیں جن کی ویس پر آپ پورا اترتے ہیں تو آپ apply نہیں کر سکتے اب یہاں پر بات آتی ہے vision کی آپ کی eyesight 6x6 ہونی چاہیے اور eyesight جو ہے وہ آپ کی without glasses 6x6 ہونی چاہیے بلکل بھی tolerate نہیں کیا جائے گا اگر آپ لگی ہے یا لینز لگی ہے یا تھوڑی سی بھی آپ کی eyesight کمزور ہے چاہے دور کی چاہے نزدیک کی تو آپ یہاں پر apply نہیں کر سکتے کیونکہ flying lieutenant basically pilot کا کام جہاز کو اڑانا ہے اور اس میں 6x6 کی eyesight چاہیے بلکل بھی negligence یہاں پر قابل کبول نہیں ہے اور اگر آپ eyesight آپ کی کمزور ہے تو آپ بلکل بھی یہاں پر medically unfit ہو جائیں گے اب بات کرتے ہیں test کی اور اس سیلیبس کی اس کا جو سیلیبس ہوتا ہے وہ بیسکلی ایک initial test لیا جاتا ہے اس کے اندر انگلیش کا test اور physics test یہ تین total subject ہے جو آپ کے تیاری کرنے ہوتی ہے اور اب intelligence کے اندر verbal intelligence کے 100 mcq ہوتے ہیں 40 minute میں کرنے ہے انگلیش کے 100 mcq 40 minute میں کرنے ہے physics کے 75 mcq 35 minute میں کرنے ہے اب آپ کا تمام time آپ کا online computer test ہوتا ہے Air Force کے selection انگلیش کے سوال نکالے جاتے ہیں important questions for interview آپ personal questions آپ سے پوچھے جاتے ہیں آپ کے general knowledge سے related اور world knowledge سے related interview میں questions پوچھے جاتے ہیں اب entry test کی تیاری کرنے کے لیے یہ آپ کو یہاں پر link مل رہا ہے verbal test پر click کریں non verbal پر click کریں english test پر click کریں for example میں یہاں verbal test پر click کرتا ہوں تو میرے سامنے test کی website open ہو جائے گی اور یہاں سے online practice کر سکتے ہیں آپ یہاں پر آئیں تو تھوڑا سا اس کو نیچے کرتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہ آپ test load ہو رہا ہے 1751 بچے پہلے یہ test دے چکے ہیں تو اب آپ بھی یہ test دیں گے اسی طرح سے آپ سارے test جو آپ کو یہاں پر button ملے ہوئے ہیں سارے test کی تیاری کر سکتے ہیں اور یہاں پر اب بٹن آئے گا آپ یہ question ریڈ کرنا ہے اور answer دینا ہے میں for example ٹکے پہ answer لگا رہا ہوں یہ answer غلط ہے یہ صحیح ہے اچھا next کرتے ہیں اور یہاں سے دیکھیں یہ ہمارا answer غلط یہ بھی ہم نے غلط لگایا اچھا next یہ میں آپ کو سمجھانے کیلئے کر رہا ہوں تو اس طرح سے آپ نے اپنی practice کرنی جاپان ٹوکیو اچھا جی تو اس طرح سے آپ نے اس test کو زیادہ سے زیادہ جب آپ practice کریں non verbal کی English کی physics کی تو آپ کے لئے بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی تو یہ جو test ہے اس کا پریکٹس کا پورا لنک آپ کو میری ویڈیو کے نیچے description میں مل جائے گا اچھا اب یہاں پہ ہم finish کر دیکھ لیتے ہیں ویسے MCQ زیادہ ہیں ہم نے تھوڑے سی attempt کی ہیں اوکے کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا کیا result یہاں پر بن رہا ہے تو یہ ہے اب یہاں سے non verbal ہے انگلیش ہے interview questions ہیں سب کچھ آپ سائٹ پہ جو رہے ہیں یہاں سے آپ مکمل رہنمائی ملے گی اور جی ڈی پائلٹ کورس کے لیے آپ ساری جو رہنمائی ہے وہ آپ ہمارے واتس اپ نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بوک انسٹاگرام پر اپروچ کر سکتے ہیں ہماری ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر سکتے ہیں یہ ویڈیو کو شیئر کیجئے دوستوں کے ساتھ اپنا رکھے گا خیال ملے گی نیکس ویڈیو میں تب تک خدا آفیس